السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج جو ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے مفتی عبدالوحد کی اور حیران کی والی بات یہ ہے کہ ایسے بھی الفاظ سننے پڑھتے ہیں اللہ پاک نکل دیا سمجھ دیا سوچ دیا یعنی ہر چیز سمجھ دیا پھر بھی ایسے الفاظ بولنے یہ حیران کی والی بات ہے اب مفتی عبدالوحد یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم نماز حنفی اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں نمازی امام ابو حنیفہ نے سکھائی ہے تو آئیے ناظرین انہی کی زبانی سنتے ہیں آخر انہیں ایسے جملے کیوں بولے آخر وجہ کیا ہے کہ آخر اتنی یعنی تقلید کے یہ کہنا چلو کر دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے نماز سکھائی ہے تو ہم اس لیے نماز حنفی پڑھتے ہیں نماز محمدی ہم اس لیے نہیں پڑھتے ہیں ایسا جملہ بھی انہیں بولا ہے تو آئیے ناظرین یہ ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی ہم آپ کو اسی والا سے نماز چاہینا نماز کے طریقے کے والا سے ہم آپ کو ذاکر نای کا حافظ اللہ تعالیٰ کے ویڈیو دکھائیں گے کہ آخر نماز کونسی پڑھنی چاہیے نماز حنفی پڑھنی چاہیے نماز محمدی پڑھنی چاہیے تو آئیے ناظرین ہم مل کے دونوں ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے تو آئیے ناظرین میرے کے ویڈیو دیکھتے ہیں حضرت آپ نماز محمدی کے بجائے نماز حنفی پڑھتے ہیں اور اس پر زور دیتے ہیں تو ہمیں بھیلکل ٹھیک زور دیتے ہیں ہمیں اس پر زور دینا چاہیے کیونکہ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضر پاک نے پڑھی ہے اور اس نماز کو صحابہ کرام نے دیکھا ہے اور صحابہ نے اپنے شگرد امام ابو حنیفہ کو بتایا ہے اور ابو حنیفہ نے حضور والی نماز کو لکھ کر امت کو دکھایا ہے تو حضور والی نماز ابو حنیفہ نے لکھی تو تعارف کے لئے نماز حنفی کہتے ہیں اور بابا ہے نماز رسول اللہ والی لکھ کے امام ابو حنیفہ نے دیا تو نماز حنفی کہتے ہیں ایسا سیانے ہیں ایسا کملے یملے نہیں ہیں اسی وجہ کو پتہ ہے بکیڑی گاہ کتھا آنکھ ہو اسی وجہ کو اللہ سکشی کی آدھیں میں نے بھرا انجینئرنگ کا کام ہوتا ہے تھلی بنانا سڑک بنانا سیدھی ہے ٹیڑھی ہے لیول ہے یا نہیں ہے اس کا کام مسئلے چیک کرنا نہیں ہوتا اگر آپ کو مسئلے کا شوق ہے تو عالم بن جاؤ اور مسئلے پڑھتا ہو ایسے اپنے متعالیہ سے آپ کہتے ہیں میں نے دو چار ترجمیں دیکھ لیا میں عالم ہوں تو کل مجھے بھی انگلیش آتی ہے الحمدللہ میں نے ٹاپ کیا گریجویشن میں پھر میں میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے خود کو ڈاکٹر کہہ دوں گا یہ کوئی بات ہے جو انگلیش جانتا ہو میڈیکل پڑھ لے تو اسے لوگ ڈاکٹر نہیں کہتے اور حیران ہوں اس انجینئر کو لوگ مولوی مان کے مسئلے پوچھ رہے ہیں جس کو آج تک کسی ایک مدلے سلام علیکم میں عبدالکریم یادگیر سے سوال یہ کرتا ہوں قرآن اور حدیث رہنے کے باوجود بھی ہم لوگ فرقوں میں کیوں بدل رہے ہیں فرقوں میں کیوں بھٹک رہے ہیں بھائی صاحب نے سوال کیا کہ جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے تم فرقوں میں کیوں بھٹے ہیں اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے ہیں سلال عمران میں سلال عمران میں آیت سلال عمران میں وَا تَسْلِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْعِ وَلَا تَفْرُقُوا کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بھٹو اللہ کی رسی کیا ہے اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بھٹو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آنام میں سورہ نمہ چھے آیت نمہ ایک سو انسٹھ میں کہ جو کوئی شخص اپنے دین کو یا اسلام کو فرقوں میں بھٹتا ہے یا اللہ کی رسول تمہیں اسے کوئی لینہ دینا نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا حساب کتاب کر رہی ہے آخرت میں تو فرقے بنانا اسلام میں حرام ہیں فرقے بنانا اسلام میں حرام ہیں لیکن افسوس کی بات ہے ہم معاشرے میں نکھتے ہیں سارے دنیا میں مسلمان کئی فرقوں میں بڑے ہیں ہم جب پوچھتے ہیں مسلمان سے چاہے تو کوئی مسلم کہیں گا کہ میں ہنفی ہوں کوئی کہیں گا میں شافی ہوں کوئی ہنبلی کوئی ملکی کوئی دیوبندی کوئی بریولی اللہ کے رسول کیا تھے ہنفی تھے شافی تھے ہنبلی تھے ملکی تھے دیوبندی تھے بریولی تھے کیا تھے اللہ کے رسول مسلم تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سولیہ عمران سولیہ نبتین آیت نمبر چوپن میں عیسیٰ علیہ السلام وہ مسلم تھے اللہ تعالیٰ فرماتے سولیہ عمران میں سولیہ نبتین آیت نمبر سکتی سن میں عبراہم علیہ السلام مسلم تھے اور جو آیت سے میں نے میرے تقریر کو ختم کیا وہ سورہ فسرت کی آیت تھی سورہ اکتالیس آیت نمبر تیتیس وہ شخص سب سے بہتر ہے وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اچھے عمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں تو اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے آپ کون ہیں تو سب سے اچھا جواب ہے مسلم افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ سرکوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے گروہ بناتے ہیں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ چاروں ایمہ امام ابو حنیفہ امام شافی امام احمد ابن حنبل امام ملک اللہ کی رحمت سب پہ ہو میں چاروں ایمہ کی عزت کرتا ہوں بڑے عالم تھے بڑے علماء تھے عزت کرتا ہوں چاروں علماء نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتوہ ملے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے میرے فتوے کو دیوال پی مارو یہ چاروں ایمہ جب فتوے دیئے ان نے اپنے تحقیق کے ذریعے فتوے دیئے اور یہ کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتوہ ملتا ہے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے میرے فتوے کو مت مانو ابو حنیفہ نے ایک حنفی مسلق بنانے کے لئے نہیں ہے امام شافی ایک شافی مسلق بنانے کے لئے نہیں ہے امام ملک ایک ملکی مسلق بنانے کے لئے نہیں ہے امام احمد ابن حنبل ایک حملی مسلق بنانے کے لئے نہیں ہے ان نے اپنے تحقیق کے ذریعے اپنے فتوے پیش کئے اور ہمارا فرض ہے کہ ہمیں بات مانا چاہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اگر مثال کے طور پہ مجھے ایک فتوہ ملتا ہے نظمہ مشافی کا فتوہ ہے کہ اگر آپ وضو میں ہیں اور کوئی خاتون کا ہاتھ لگتا ہے تو آپ کی وضو توڑ جاتی ہے جب میں صحیح بخاری پڑھتا ہوں ہاں پتا لگتا ہے ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں تھے اپنے بیوہ حضرت عائشہ کوچھ ہوا ان کی وضو نہیں توٹی اب ادعوت میں بھی ہے تو یہ پتا لگتا ہے مجھے کہ صحیح حدیث کے حساب سے جب انسان وضو میں ہیں تو اس کی وضو نہیں توٹی تو میں کہتا ہوں کہ میری وضو اگر کھواتین کا ہاتھ لگتا ہے تو وضو نہیں توٹی تو میں کہتا ہوں کہ میں پکا شافی ہوں سو فیصد باقی لوگ کچھے شافی ہیں اسی فیصد شافی ہیں کیونکہ امام شافی نے کہا تھا آپ کو کوئی بھی میرا فتوہ ملے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے میرے فتوے کو دیوار پہ مارو تو میں نے اس امام شافی کے فتوے کو دیوار پہ مارا تو پکا شافی ہوا کہ نہیں میری وضو نہیں توٹی اس لئے میں پکا شافی ہوں جو عام لوگ اپنے آپ کو شافی کہتے ہیں باقی اچھے ہے اسی فیصد اسیتر فیصد میں اپنے آپ کو پکا شافی کہتا ہوں ابو حنیفہ نے کہا کہ نماز کے وقت سور فاتحان کے آخر میں آمین زور کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے صحیح بخاری کی کئی حدیث ہے کہ آمین زور کا بولیے کئی حدیث ہے آپ کا آمین اگر فرشتہ کے آمین سے ملیں گا تو آپ کے غنائے معاف ہوں گی تو میں آمین سور فاتح کے بعد زور سے بولتا ہوں میں اپنے آپ کو پکا حنیفی کہتا ہوں کیونکہ ابو حنیفہ نے کہا تھا آپ کو کوئی بھی میرا فتوہ ملے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹکراتا ہے میرے فتوے کو چھوڑو میں ان کے فتوے کو چھوڑ دیا پکا حنیفی ہوں نہ میں تو عملی طور پر میں پکا شافی ہوں پکا حملی ہوں پکا ملکی ہوں اور پکا حملی بھی ہوں ہمیں اسلام کو فالو کرنے کے لئے چاہے دیوبند ہو بھریولی ہو کوئی بھی جماعت ہو ہمیں دیکھنا چاہے اللہ اور اللہ کے رسول کی تحقیق کرنا چاہیے ہمیں اس میں تحقیق میں اگر ملتا ہے حق کی بات اس کے پرمل کرنا چاہیے لوگ اگر کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہلِ حدیث ہے مثال کے طور پر جماعت اہلِ حدیث ہے میں کہتا ہوں کہ میں سب حدیث پر عمل نہیں کرتا ہوں صرف صحیح حدیث پر عمل کرتا ہوں میں اپنے آپ کو اہلِ صحیح حدیث کہتا ہوں حدیث ضعیق بھی ہے موضوع بھی ہے صحیح بھی ہے میں جانتا ہوں کہ اہلِ حدیث بھی صحیح حدیث پر عمل کرتے لیکن اگر میں اپنے آپ کو کہوں گا تو میں کہوں گا میں اہلِ صحیح حدیث ہوں کیونکہ میں پکا قرآن و صحیح حدیث کامل کرتا ہوں ضعیف حدیث پہ نہیں صحیح حدیث کامل کرتا ہوں اگر کوئی اپنے آپ کو کہنا چاہتا ہے اللہ نے اپنے آپ کو کہا کہ اپنا لقب دو مسلم تو اسی لئے لقب میں اپنے آپ کو صرف مسلم دیتا اور کونسا بھی نہیں امنی طور پر پکا ہنے کیوں پکا شافیوں پکا ملکی پکا حملی پکا علیہ حدیث لقب سے میں اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر بائیس آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہم علیہ السلام سے کہ ہم نے آپ کا نام رکھا مسلم اس سے اچھا الفاظ ہے ہی نہیں ہم آپس میں کیوں جھڑا کر رہے ہیں وہ انفی وہ شافی وہ حملی وہ ملکی یہ دوبند بھی یہ بھرگلی کیوں جھڑا جھڑا کی اس بات کا ہمیں عمل کرنا چاہے اللہ اور اللہ کا رسول پہ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی شیخ ہو کوئی بھی فتوہ دے رہا ہوں آپ اسے پوچھیں آپ کا بھران پیش کرو یہ قرآن کے آیت سورہ بقرہ سنان نمبر دو آیت نمبر ایک سو گیارہ میں اگر ان کا بھران قرآن حدیث میں ملتا ہے اس شیخ کی بات مانو نہیں ملتا ہے سیکھ دو میں جو کہتا ہوں اسلام میں ذاکر جو اسلام میں کہتا ہے وہ زیرو ہے زیرو کوئی اہمیت نہیں رکھتا اسی لئے میں جب بھی جواب دیتا ہوں قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں میری اہمیت اسلام میں زیرو ہے کچھ نہیں شنیا زیرو اسی لئے میں جب بھی جواب دیتا ہوں قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں اللہ جو کہتا ہے اللہ کے رسول جو کہتے ہیں صحابہ جو کہتے ہیں اس کی اہمیت ہے کوئی بھی عالم دنیا میں آج کی تارک میں کتنا بھی بڑا شیخ ہون دو افسوس کی باتیں لوگ فتوے دیتے لیکن حوالہ نہیں دیتے ہم مسلمان کو صرف یہ پوچھنا چاہے بھائے آپ کا ثبوت کیا ہے پوچھو حوالہ پوچھو کچھ لوگ کہیں گے موچھتے حوالہ پوچھتے شیطانی سوال جواب نہیں پتا تو بولتے شیطانی سوال ہمیں عمل کرنا چاہے اللہ اور اللہ کی رسول پر کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ صحیح حدیثیں ترمیزی کی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تحتر فرقے ہوئیں اللہ کے رسول نے کہا تحتر فرقے ہوئیں ہوں گے یہ نے کہا کہ تحتر فرقے بناو اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فرقے بنانا حرام ہے اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ اللہ کہنے کے باوجود کہ فرقے بنانا حرام ہے مسلمان بنانے والے تو ان کے حدیث ہے کہ 73 فرقے ہوگے ان نے یہ نہ کہا کہ تحت فرقے بناو اور جب صحابہ نے پوچھا کہ ایک ہی فرقہ صحیح راستے پر ہوگا جنت میں جائیں گا ہر کوئی مسلمان کہتا وہ میں ہوں جب صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کونسا فرقہ جنت میں جائیں گا تو اللہ کے رسول نے کہا وہ جو قرآن اور حدیث میں عمل کرتا ہے جو میرے بات صحابہ پر عمل کرتا ہے جو فرقے نہیں بناتا ہے قرآن کہتا ہے فرقے بنانا ہے ہرام میں فرقہ بنائے مطلب غلط آپ جب یہ کہے کہ صرف میری جمع جنت میں جائیں گی قرآن کے لاب ہاں صرف وہ جمع جو اللہ اور رسول کے بات کے پر عمل کرتے ہیں جو فرقے نہیں بناتی ہے اسی لئے مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے اب کیا ہے تو میں کہتا میں مسلم ہوں عملی طور پر پکا حنفیو پکا شافی پکا حملی پکا ملکی پکا حدیث میں چاروں عیمہ کی عزت کرتا ہوں میرے حساب سے چاروں ماشاءاللہ وہ سلفی تھے سلفی سولین کے پر عمل کرتے تھے ایک انسان فتوے دینے کے پر غلطی کر سکتا ہے میں ہی غلطی کر سکتا ہوں کوئی بھی انسان کر سکتا ہے دیکھے جاؤ تو ان کے باتوں میں نائنٹی فائیس پورسن نائنٹی ایٹ پورسن نیانوے فیصد دیکھے وہ ایک فیصد کی رمجھڑا کر رہے ہیں گروہ بنا رہے ہیں کہ اسلام میں گروہ بنانا فرقے بنانے کی ازازت نہیں ہے اللہ طرح فرماتے ہیں جو بھی کوئی فرقہ بناتا ہے وہ حرام ہے تو ہم مسلمان کے اندر آپ دیکھیں گے فرقے کیوں ہیں کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑتے ہیں قرآن پڑتے ہیں عربی میں ختم کرتے ہیں اور رمضان میں ایک دو تین چار بار سمجھتے ہی نہیں کیا قرآن ختم کریں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا لیکن جب آپ سمجھتے نہیں تو عمل کیسا کریں گے اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا تو کوئی بھی شیخ آپ کو گھمائیں گا نہیں جنہوں کیا ہوتا ہے فتوے میں ہوتا ہے گھماتے تیکیو فرہ رائیڈ انگریزی میں کہتے ہیں آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے سور قمر میں سورہ نمبر چوپن چپٹر ففٹی فور آیت نمبر سترہ آیت نمبر بائیس آیت نمبر بتیس آیت نمبر چالیس ہم نے قرآن آپ کو سمجھنے کے لئے آسان منایا ہے تو کون اس کے اوپر عمل نہیں کریں گا قرآن آسان ہے سمجھ کے پڑھو اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی آپ کو گلت راستے پر نہیں لے کے جائیں گا تو ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے آپس میں فرقے بنانا حرام ہے حب دلام سے زکر جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو مرادہ فرمائی تو ماشاءاللہ زاکر نائے کا حافظ والنہ بڑی اہم گفتگو کی ہے کہ جیسا کوئی بتا رہے ہیں کہ چاروں اماموں نے یہ بات کریا کہ جہاں پہ اللہ کا قرآن اور نبی پاکستان کا فرمان آجائے تو چاروں اماموں نے یہ بات کری ہے امام ابو نیفہ رحمت اللہ نے بھی یہ بات کری ہے کہ جہاں پہ اللہ کا قرآن اور نبی پاکستان کا فرمان آجائے تو میری بات ان سے ٹکرا رہی ہو تو امام ابو نیفہ نے فرمایا کہ میری بات کو دیوار کے ساتھ مار دیں تو ناظرین یہاں پہ ایک جملہ یہ بھی کہتا چلوں کہ دین شریعہ جو ہماری نبی پاستر کے اوپر اتری ہے تو پھر یہ نماز ہنفی یہ ہنفی کیا یعنی کہ نماز تو وہی ہونی جی نبی پاہ نے چاہیے یعنی کہ نماز محمدی ہونی چاہیے جیسے نبی پاستر نے بتایا ہے جیسے کہ وہ حدیث ہیں سلو کمار ایت امونی و سلی نبی پاہ نے فرمایا صحابہ جیسے نماز ایسے پڑھو جیسے آپ نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا تو ناظرین سے آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ نماز ایسے پڑھنی چاہیے لیکن ہرانگی والی بات یہ ہے کہ اتنے ہی رنگ چڑھ گیا ہے تقلید کا کہ یہ کہنا شروع کہ امام ابو نیفا نے ہمیں نماز سکھائی ہے تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک جتنے بھی امت مسلم ہیں اللہ پاک سب کو نبی پاستر کی شریعت کے مطابق زندگی کتانے اکتفیق دیں اور یہ بھی دعا کرے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ موت دے تو ایمان پہ جزاکم اللہ خیرہ حسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ کی ببرکاتہ